السلام علیکم گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ سب یہاں پر صبح کے بجرے ہیں پانچ اور سنڈے مورننگ ہے تو صبح صبح میں نے باہر کا محول چیک کیا اور پھر جا کر دوبارہ سے لیڈ گئی کیونکہ آج آف تھا تو تھوڑا سا لمبا سونا تھا اور پھر اس کے بعد گیارہ مجھے تک ہم لوگوں نے کھائی حلوہ پوری اور بہت ہی یمی تیسٹی کیونکہ سنڈے کو تھوڑا سا آپ ڈیفرنٹ ناشتہ کرو یا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرو تو ذرا سکون رہتا ہے چائے تو بھائی مست ہے چائے تو آپ کو پینی پینی ہے اور چائے کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے یہاں بجرے تھے کام وام کیے اور یہاں پر جو شام کا ٹائم تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ذرا کام سے گئی تو وہ کچھ اپنا کھیل کود میں لگ گئی اور یہاں پر کچھ بچے مجھے نظر آ رہے تھے شرارتی ایسے دیکھو ان کی فیس پہ کتی شرارت ہے مگر انجوائے کر رہے تھے اور ان کو دیکھ کے میں انجوائے کر رہے تھے یہ دیکھئے لڑکا جو جھولا ہے الٹا چلا رہا ہے زبردست لڑکے لڑکے ہی ہوتے ہیں نیا ڈراما شروع کر لیا ہے میں نے کونسا میں اور اب اس کی کس تائی نہیں ہے نیکسٹ یہاں بچے رو رہے تھے کچھ میں بیٹھ کر کیونکہ میری ماشاءاللہ سے آج بھابی آئی تھی اور یہاں ہم نے ان کے لئے بہت سپائسی نہیں بلکل نارمل مرچوں کے بغیر بنایا تھے برگر اور یہاں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ میں تو کھاؤں گی جلے بیاں تو یہ ان کے لئے آئی جلے بیاں میں اس کی اپنی وائز دینا چاہ رہی تھی مگر پتہ ہے کیا ہوگا پیچھے بہت کافی بچوں نے شور کیا تھا تو آپ کو سمجھ بھی نہ آتا اور یہ فرمائش کر بیٹھے کہ مجھے کھانے ہیں فرائز جو کہ میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ آج کھالو مگر باہر کے فرائز نہ کھایا کرو کیونکہ وہ صحت کے لئے اچھے نہیں ہوتے مگر بچے تو بچے ہیں یہاں جو ہیں ان کا ہس ہس کی برا حال ہو رہا تھا کیونکہ میں مجھے بھی بہت مزا رہا تھا دیکھ کر کیونکہ کیوٹنس جو تھی اوور لوڈیڈ ہو چکی تھی اور یہ جو ہے ہس رہی تھی کہ بھائی مجھے ویلوگ ملے اور مجھے روٹی بنانی آگئی ہے پپو مجھے یہ بھی کام کرنا آگیا ہے مجھے بلکل برتند ہونے آگئے ہیں مجھے یہ مجھے وہ مجھے سارے کام آگئے ہیں یہ دیکھئے اس کی آئیس چیک کیجئے کہ آئیس کو گھما گھما کر باتیں بتا رہی تھی یہاں ان کے لئے کچھ چیزیں پرپیئر کین تھیں کہ کھائیں گے مگر یہ بچے جو ہیں نا آج کل کے چلو جی کیک کٹ کرنے کا ٹائم آیا تو کیک کٹ کرنے ہی والے تھے کہ بچوں نے کبھی یہ تو کبھی وہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں چلو خیر بہت ادھم کرنے کے بعد جو ہے یہ دونوں کابو میں آئے اور یوں بیٹھے اور انہوں نے کیک کٹ کیا کیونکہ یہ جا رہے ہیں دبائی تو دبائی جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک اچھا میٹ اپ تو بہت ضروری تھا بنتا بھی تھا پھر میں بیزی ہو جاتی ہوں تو بھابی کا شکریہ کہ وہ مجھ سے ملنے آئیں اور یہاں کتنا کیوٹ لمحہ ہے کہ جب یہ اپنی بہن کو کیک کھلا رہا ہے خیر بہت ہی اچھی شام گزری یہاں ہم سب آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اچھا یہ بھی سبسکرائب کرنا اور ویل آئیکن دبانا آپ منت بھولئے گا اچھا یہ چھوٹی سی جو نننی سی آپ کو پری نظر آ رہی ہے جس کو میں بلا بھی رہی ہوں اس نے نئے نئے کان اپنے سلوائے ہیں اور یہ دیکھئے یہ مجھے ایسے کر کے اللہ کتنے کیوٹ طریقے سے ماں ست کے جائے دکھا رہی تھی اور یہ جب فری ہو جاتی ہے تو بہت بادشاہ بچہ ہے اور یہ تو بس اچھل کود میں لگا رہا اچھا یہ برگر بنایا تھا اس کی ریسپی آپ لوگوں کو بعد میں دوں گی یہ بلکل بچوں کی بنایا تھے اور یہاں ڈرائیور کو ہم کیسے بھول سکتے تھے بلکہ بھول گئے تھے تو پھر اچانک یاد آیا ہم نے ان کو فوراں پلیڈ برا کر بیجی تھوڑے سپائسی سے ہم نے بنایا تھے یہاں میکرونیز اور بہت یمی تھے یہ بھی ہم لوگوں نے پھر ساتھ جو ہے نا کپ کپ سب نے مل کر جو ہے نا مزے سے سب کچھ بیٹھ کر کھایا باتیں کی انجوائے کیا بہت مزایا اور یہ سین تو بھئی دیکھئے ٹرینڈنگ سین ہے کہ بھئی جانے نہیں دے رہی تھی کہ نانو کے گھر اب ساتھ چلو نانا جی کے گھر ساتھ چلیں نانا جی کے گھر ساتھ چلیں تو میرے بچوں کے ساتھ زد اور یہ نانا جی کے گھر بھی جانا راستے میں سے جو ہے وہ اب لینا تھا کیک تو پھر ایک جو ہے بہت ہی اچھی نیٹنگ کلین بیکری پہ ہم رکے اور یہاں سے کیک کی خرید و فروخت کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی یمی سے پائن ایپل چوکلیٹ اور وہ کافی سارے اچھے کیک کی جو ہے نا ایک سام تھی اور کچھ کے ایک پسند آئے ان میں سے ایک ہی ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے ایک ہی ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شیک وغیرہ بھی تھے شاید اور یہاں پر یہ خرید و فروخت کا انڈنگ چل رہا ہے اور پیسے شیسے ہم نے ان کو دے دیئے ہیں اور یہاں پیکنگ شیکنگ ہو گئی ہے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن ہٹ کیجئے گا شکرائب کیجئے گا